اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا فَلَيْيُقُ بَلَ مِنْ تُوَسْتِ حَرْگِسْ قُبُولَ نَحِنِ کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسْلِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس صورت میں جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا اسلام کا تذکرہ بار بار آیا آیت نمبر انیس میں ہم نے پڑھا دین اللہ کے نظی فقط اسلام ہے اب بتایا جارہا ہے اس آیت نمبر پچھے اسی میں اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کے قابل قبول نہیں سسٹم آف لائف اللہ کے ایک ہی وہ اسلام ہے انفرادی سطح پر بات آ چکی جو چاہو سو کرو اللہ آخرت میں پوچھ لے گا اجتماعی سطح پر اللہ کہہ تو اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا اور اسلام صرف نمازوں اور روزے رکھ لینے اور تراویہ ادا کر لینے کا فقط نام نہیں یہ احکام ہے اسلام کے یہ پورا اسلام نہیں اسلام میں عقائد بھی ہے عبادات بھی ہے معاملات بھی ہے اخلاقیات بھی ہے حقوق العباد بھی اسلام کی تعلیم خاندانی زندگی بھی ہے معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے سیاست بھی ہے عدالت بھی ہے ریاست بھی ہے پر انٹرنیشنل ایفیرز بھی وہ رب ہے پوری کائنات کا تو اس نے جو دین دیا وہ پوری زندگی کے لیے ہے وہ انفرادی زندگی کے لیے بھی اجتماعی زندگی کے لیے بھی یہ تصور آج امت کے ذہنوں سے نکل گیا اور معاف کیجئے گا انتہائی عدب سے حرص کروں چند نیکیاں کر لینے کے بعد امت مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہماری جنت پکی ہو گئی اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے مگر جنت کا راستہ مشقتوں سے ہو کر گزرتا ہے ہم پڑھتے ہیں آئین البقرہ میں آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے تو دین سسٹم آف لائف اللہ کے ہاں صرف اسلام اور اس کے سوا کچھ ہے تو اللہ کے قابل قبول نہیں اور اس کے سوا اگر کسی اور نظام پر مطمئن ہیں لوگ کافروں کے نظام پر سرکشوں کے نظام پر اللہ کے شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی نظام اور اس کے قوانین پر اگر لوگ مطمئن ہیں تو آخرت میں خسارے میں ہوں گے اور ست سے بڑا خسارہ کہاں کا ہے وہ آخرت کا خسارہ ہے